مصنعت احمد میں حدیث ہے کہ اردان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا كَانَ الْفُحْشُ بِشَيِّنِ إِلَّا شَانَهُ کوئی چیز میں اگر بے ہیائی ہے بے ہیائی یعنی بے ہیائی ڈرٹی چیز اگر انسان میں ہیائی نہیں ہے کوئی چیز میں اگر بے ہیائی ہے وہ چیز اگلی ہو جاتی ہے گندی ہو جاتی ہے اور کسی چیز میں اگر ہیائی آ جائے شرم آ جائے تو وہ چیز اور بیوٹیفل ہو جاتی ہے کسی چیز میں شرم آ جائے تو اور بیوٹیفل ہو جاتی ہے کوئی چیز میں بے ہیائی آ جائے تو گندی ہو جاتی ہے آج کے سمیانے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بے ہیائی عام ہے مطلب کیا ہے نا ہیائی لوگ کم کرنے لگے ہیں عورتیں کم لباس مردوں میں بھی لوگ خیال نہیں رکھ رہے ہیں گناہ کے کام کرتے ہیں اور ان کو ہیائی نہیں محسوس ہوتی ہے ایسا ہو رہا ہے لیکن یہ کیا ہے اسلام سے دور چیز ہے تو میں بچوں آپ مین سوال کا جواب دو کہ ہمارے اندر ہیا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے اچھا دیکھئے ہیا ہے دو ٹائپ کی ایک ہے وہ جو پہلے سے ہے جتنی ہے ایک وہ ہے جو آپ کو اپنے اندر لانا ہے کوئی کسی کسی کے اندر پہلے سے ہیا ہوتی ہے جیسے معنیوں مثال کے طور پر کوئی کوئی ہوتا ہے پہلے سے سٹرونگ ہوتا ہے پھر وہ اور ایکسرسائز کر رہے تو اور سٹرونگ بنے گا تو کوئی کوئی ہوتا ہے جس کے اندر پہلے سے ہیا ہوتی ہے نیچر میں لیکن اس کے بعد اس میں اور ہیا لانی چاہیے لانی چاہیے تو آپ کے اندر پہلے سے تھوڑی ہیا شرم ہوگی اس کو خوئیں گے اس کو نکال دیں گے اپنے اندر سے معلوم ہے آج کل کے معاشرے کے لوگ ہیں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں گلت گلت چیزیں یہ جو گانا بجانا فلمیں وہ لوگ ہیا کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے اندر سے شرم ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں بے شرم بنا لے لوگوں کو ہم لوگوں کو ایسا نہیں چھئے کیونکہ اگر کوئی چیز میں ہیا بھئی تو شانہ وہ کیا ہوجائے گی وہ گنڈی ہوجائے گی بتصورت ہوجائے گی بے شکل ہو جائے گی و ماکان الحیاء professional اللہ ظانہ کوئی چیز میں ہیا آجائے تو وہ خوبصورت ہوجاتی ہے اس میں زینت آجاتی ہے ہو جاتی ہے بے شکل ہو جاتی ہے گنڈی ہو جاتی ہے تو ہیا نکل گئی تو چیز کیسی ہو گئی گنڈی ہو گئی لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہیا نکل جاتی ہے تو بیوٹیفل ہو جاتی ہے لیکن حقیقت کیا ہے وہ چیز گنڈی ہو جاتی ہے ہیا ہوتی ہے تو بیوٹیفل ہو جاتی ہے اور ہیا نہیں ہوتی ہے تو بیوٹیفل ہو جاتی ہے بچکل ہو جاتی ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے